میرے نوجوان ساتھیوں ہم اسی فتنے سے دو چار ہیں میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا آپ یہ سب کچھ پڑھو بہت اچھا لیکن دن میں کم سے کم ایک مرتا سوچا کرو کہ ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے مرنا بھی ہے اور وہاں جانے کا کب نمبر آئے کس کا جوانی میں نمبر آئے کس کا بڑھا پیمے میں نمبر آئے کس کا بچپن میں نمبر آئے کچھ معلوم نہیں ہے دنیا کتنی ترقی کرے وہ نہیں بتا سکتی ہے کس کی موت کب آئے گی معلوم ہی نہیں ہو سکتا ہے کون کب مرے گا یہ بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں پڑھتے رہو سیکھتے رہو نہیں کسی کو معلوم ہو سکتا ہے کیوں تاکہ ہر آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ شاید آج ہی میرا نمبر آ جائے اگر آج ہی میری زندگی کا آخری دن ہو جائے خدا نہ کرے ایسا ہو جائے تو میں دیکھوں میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا وہاں کے لیے کچھ جمع کیا کہ نہیں کیا میرے ساتھی ہو اس کے لیے فکر کرو آپ اور کم سے کم اتنا کرو کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ مرنا ضرور ہے موت ضرور آنی ہے اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے تو جو بھی کام کریں تو اس کے بارے میں ایک مرتب سوچا کرو کہ جس طرح ہم کو یہ شرم آتی ہے کہ اپنے والد سے ملیں گے اور والد کو پتا چلا کہ بیٹے کو میں نے موبائل دیا تھا کہ آن لائن تو پڑھتے رہے نہ اور یہ موبائل سے یہ گندے کام کرتا رہا آدمی سوچتا ہے بیٹی سوچتی ہے کہ ماں سے ملوں گی ماں کہے گی کہ میں تو تجھے بڑی نیک سمجھتی تھی اور تُو تو نیک نہیں نکلی تو کتنی شرمندگی ہوگی ہماری تو جب ہم اپنے مالک کے پاس جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے اور جانا ضرور ہے کوئی طاقت نہیں جو ہم کو بچا سکے وہاں سے تو ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہم کو کہا جائے کہ تم کیا کر کے آئے ہو کیا یہ سارے کام تم کرتے رہے لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتے تھے چھپتے تھے چوری سے کام کرتے تھے چوریاں بھی چھپ کر کرتے تھے مگر میں دیکھ رہا تھا تو میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ چوریاں کرتے رہے کیا تم نے لوگوں سے مجھ کو کمزور سمجھا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بھی آدمی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہ دیکھ رہے تو اللہ کے سامنے کرتے رہے اور اللہ دیکھتا رہا جب ہم کو پوچھے گا کہ میرے دیکھتے دیکھتے تم یہ سارے کام کرتے رہے تم نے مجھ کو اتنا کمزور سمجھا تھا کیا یا میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی میرے سے تم کو کوئی ڈر نہیں لگا یہ سوچ کر کہ ہم زندگی گزاریں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کل ہم کو اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے اس سے بڑی بات کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ بات تو ایک جرنل بات ہے جو غیر ایمان والا بھی سمجھتا ہے لیکن ہم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو میں اور آپ ہر وقت میں یہ سوچیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کے سامنے جانا ہے حوضہ کوسر پر تو پہنچنا ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہمارے کام تو ہمارے جیسے نہیں ہیں اور حدیث میں ہے آپ خوضہ پڑھوں گے خوضہ کوسر بانٹ رہوں گے ایک طب کا آ رہا ہوگا اور آپ ان کو